دوسرے ٹیسٹ میچ میں محمد رزوان کے متنازع اوٹ نے اس اوٹ پر کئی سوالات کھڑے کر دیئے اور پاکستان کے ٹیم ڈریکٹر اور ہیڈ کوج محمد حفیظ نے اسٹریلیا کے امپائز کو بیمان قرار دے دیا اور انہیں کھری کھری سنا دی اور اس کے ساتھ ہی پاکستان دوسرا ٹیسٹ میچ بھی اسٹریلیا سے نواسی رن سے ہار گیا ہے لگاتار سولوہ ٹیسٹ میچ پاکستان اسٹریلیا میں ہار رہا ہے آخری بار انیس سو چورانوے اور پچانوے میں پاکستان کی ٹیم ٹیسٹ جیتی تھی اسٹریلیا میں تاب سے لے کر اب تک تقریباً انٹیس سال ہو گئے ہیں لگاتار پاکستان کی ٹیم سولوہ ٹیسٹ میچز ہار چکی ہے اسٹریلیا میں بہت سے کیپٹن بدلے لیکن پاکستان کی اس بری روایت کو کوئی کپٹان بدل نہ پایا پاکستان کی آخری پانچ وکٹیں انیس رنز پر ہی ڈھیر ہو گئیں یعنی کہ پاکستان کے آخری پانچ بیٹس مینوں نے صرف انیس رنز بنائے رزوان کا آؤٹ ہونا میچ کے لیے ٹرنگ پوائنٹ ثابت ہوا بیٹ کمنز جب اننگز کا سکسٹی ون آور ڈالنے کے لیے آئے تو ان کی ایک ڈلیوری پر محمد رزوان کو انہوں نے لو بونسر مارا محمد رزوان نے جھکنے کی کوشش کی لیکن جو ہے بال ان کے پاس سے گزر گئی اس پر امپائرز نے ناٹ اکرا دے دیا مگر اسٹریلیا کے جو کیپٹن ہیں اور اسٹریلیوی ٹیم نے رویو لے لیا جب یہ رویو تھرڈ امپائر کے پاس گیا تو امپائرز نے جب ایک اینگل سے دیکھا دوسرے اینگل سے انہوں نے نہیں دکھایا ایک ہی اینگل سے دکھا کر وہ لیند جو ہے تھوڑی سی درا ہوئی تھوڑی سی اس میں مومنٹ ہوئی لیند میں مومنٹ ہونے کی وجہ سے محمد رزوان کو اسٹریلیوی تھرڈ امپائرز نے آؤٹ قرار دے دیا میچ کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان کے ہیڈ پوچ اور ٹیم ڈریکٹر محمد حفیظ جو ہے اسٹریلیوی امپائرز پر برس پڑے اور حمد حفیظ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اسٹریلیا کی ٹیم کو اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹریلیوی کے جو امپائرز ہیں انہوں نے محمد رزوان کو غلط آؤٹ دیا ہے اتنی زیادہ ٹکنولوجی ہونے کے باوجود یہ آؤٹ میری سمجھ سے باہر تھا صرف ایک اینگل سے دکھا کر انہوں نے شک کے بنا پر اسٹریلیوی کے حق میں فیصلہ دیا ہمارے حق میں نہیں دیا تو یہ ساف ساف بیمانی ہے اور اسٹریلیا کو یہ ٹیسٹ میچ جتانے کی کھلے عام سازش کی گئی ہے اسٹریلیا کے امپائرز تھرڈ امپائر نے بہت ہی پور امپائرنگ کی ہے جس کی وجہ سے ہم دوسرا میچ بھی نواسی رن سے ہار گئے اور یہ دوسرا میچ ہارتے ہی پاکستان کی ٹیم یہ سیریز بھی ہار گئی ہے اب اسٹریلیا کو تین ٹیسٹ میچز کی سیریز میں دو صفر کی واضح بہتری حاصل ہو گئی ہے یعنی کہ سیریز اسٹریلیا جیت گئی ہے پاکستان کی ٹیم اب اسٹریلیا میں صرف واش اوٹ اور تیسرا میچ ہارنے کے لیے موجود رہے گی اسٹریلیا میں جہاں پر پاکستان کی ٹیم دو ہزار چوبیس کا پہلا اور اس سیریز کا آخری ٹیسٹ میچ کھیل کر اس سیریز کا استطام کرے گی اور بزت ہو کہ وائٹ واش تین زیرو سے ہمیشہ کی طرح وطن گندہ مو لے کر واپس لوٹے گی اس کے بعد پاکستان کی ٹیم اپنا مزید خرچہ بڑھانے کے لیے اور مزید بزت ہونے کے لیے نیوزی لینڈ کے ٹور پر جائے گی جہاں پر پاکستان کی ٹیم نے پائنٹ ٹی ٹوینٹی میچز کھیل لیا خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جتنا خرچہ ہماری کرکٹ پر ہوتا ہے پی سی بی کرکٹ بورٹ پر پاکستان کی حکومت کرتی ہے اگر دو سال کے لیے صرف پاکستان کی کرکٹ کو بند کر دیا جائے تو پاکستان کا سارا قرضہ اتر جائے گا خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اکتیس پی سی بی کے جنرل ڈریکٹر ہیں جن کی تنخواہیں پندرہ پندرہ لاکھ ہیں آپ خود ہی حساب لگا لیں اور باقی جو چیف سلیکٹر ہوتے ہیں ٹیم ڈریکٹر ہوتے ہیں ہیڈ کوچ ہوتے ہیں پلیرز ایک ایٹ اگری بیک ایٹ اگری ان سب کی اگر انکم یعنی کہ ان کی تنخواہوں کو جمع کیا جائے تو وہ کروڑوں میں نہیں بلکہ عربوں میں بنے گی اور خربوں میں بھی بن جائے تو اس کا کچھ علم نہیں ہے کیونکہ دو سو ستر کے لگ بھگ پی سی بی میں ورکر ہیں جبکہ ضرورت صرف اور صرف ستر سے پینسٹ کی ہے ایسا میں نہیں بلکہ پاکستان کے حساب کرکٹر عبدالرزاق نے ایک انٹرویو ہارنا منہ ہے میں کہا تھا